اللہ رسولِ حِلْكَرِيم مُسلمان کلمہ پڑھ دیا ہے وہ بھی آج دے بھی پڑھ دینے وہ بھی فوجی ہے وہ بھی اپنے ملک واسطے دن رات کم کر دیا وہ بھی ملک دے سربراہان ہے جنہوں سردار لوگ اندے ہیں جنہوں سردار لوگ اندے ہیں جنہوں سے فوج کھلوتی ہوں دی ہے جی میں توسی آج پاکستان دا پرائم منسٹر ہوئے تھے پوری دنیا دنگی سے ملک دا صدر ہوئے تھے وہ پروٹوکول ہوں دے اردگردیر یعنی وہ لوگ ہوں دے ہن دیفازت کرنا رہے تھے ہر دور ہے چیزیں دور طریقہ ہے نہیں چلتا ہے لیکن میاں اپنی مرضی نہ لیں اومد کر دیکیائے اور اللہ دیا پیارین کو جا کر صلاح لیٹی اور وہ ستردی برعزین کی گذار دیکھ اور پھر اللہ نے انہوں نے وسی کر دیتا اللہ انہوں نے زمین بھی دیتی اللہ انہوں نے عزت بھی دیتی اللہ انہوں نے مقام بھی دیتے اللہ انہوں نے وسی علاقہ دیتے اور سلطنت بھی دیتی اور اس سلطنت ست سو سال تک مسلمانہ دی جو daí عثمان نے بنیاد رکھی ہے وقت آیا کہ اس سلطنت نے ست سو سال پوری دنیا ہوتے حکم رہنے گئی وہ آہی ایک ایجنسی آئی اللہ دے ولیاں دی جنہ دا نا آہی کہ آہی کوئی نام رکھا سیوں ناپڑی اس خوفیہ ایجنسی داتے وہ خوفیہ ایجنسی جبندے کون آئے اللہ دے ولی جنہیں پوری دنیا دیری بوٹ آکے دے 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 بھلائی لاکہ جاہ رہے ہیں بھلائی چاہ رہے ہیں کہ میں گھر کر رہا کہ بھائی صاحب اوہ پھر اوڈا نیاک ہے اینو مارو میرے کوئی فوج ہو جاؤں گی تو ہاتھ کھڑے کر نہیں دے ہاتھ کھڑے کر کے اچھمان علچہ رہے اٹھا کے آن دے مولا ان مدد ساڑی مدد دا سانو ضرورت ہے تو تو ان ساڑی مدد فرماتے رہے تو سواسی نہ کسے دیبادت کرنے نہ کسے کلو مدد مگے سلطنت عثمانیہ دی تاریخ اچھلیخ ہے ایڈی بڑی فوج ہوں دی ہے ان دے سر پر آنکے کھلو دے ایک فقیر کھلو کے دعا منگ دا اللہ پتھر ہوں دی بارش کر دے ساری فوج مودی اللہ طفان اور آن دی فقیر کھلو تراندہ ساری فوج مودی ہو جاؤں وہ تلوار مارن دی کوشش کر دے آتھ اندہ اتھ ہی روک جاندہ آگا ہوں دینا اللہ والے ہوں دی اللہ مدد کر دے لیکن کوئی اللہ والا بڑن کے بھی خائے بابا جی کھا تو مصاریز بھی نہ یہاں دے بھائی بیڑا آن آڑا ہے بھائی بے خلوے ہے ہر کال دن کھیڑے ہو جاسن جی نسان تکلیف دیتی ہے انشاءاللہ بے لےو بینا راستو جب اوہ میں ان بابیر آن دا ہے جملہ بڑا یاد ہون دا ہے بابیر یہاں دے نے رسول اللہ دے غلاموں پریشان ناوہ جو میں سانوے نکلیاں کلیاں کیتا ہے انشاءاللہ کلے کلے ہو کے مریدے نظر آنے بھائی در ویش آدے مووی تو نکڑی بھلا کوئی رات دون دی آج جو ان چیخ دے نے یہ کہ رات نہیں کوئی نکڑ دی میں کہا جی تکڑے ہو جی لائیے نے پولس بھی یہ یہ زمین بھی یہ پاکستان بھی یہ وقت بھی ہوئی ہے نہ کوئی تھانے دار بدلے آئے نہ کوئی تھانا بدلے آئے تا تھامامی ہوئی نہیں تا تکڑے ہو وہ آگے محمد ربیدیاں فقیران جلیئے اندرہ تو سی بھی تیاری جھل کے دوے جھل کے دوے جھل کے دوے توہ تو میاں اے نہیں جلیئے ہر دورے جدوں میں مار جھلیئے باطل باطل برست جڑے لوگ سنو نہ جدوں میں ظلم کیتا ہے حق والے آتے کیتا ہے جدوں میں یہ ظلم دیداستہ رقم ہوئی ہے حق والے آتے ہوئی ہے جدوں جلن دا حق ادا کیتا ہے یا حسین ابن علی نے کیتا یا حسین نے منن نڑیانے کر کے وٹھایا جناب دی سامن جائیے کے نہیں اس واسطے ہر بھائی فرد واحد دی زمان داری ہے کہ اب وہ اپنی دینی فریضہ پورا ساری یہ ضروری نہیں کہ سارے شانہیں اور دین دکھا مکرانے یہ ضروری نہیں کہ سارے مولوی ہیں دین دکھا مکرانے داری رکھنا میں مولوی دکھا میں نماز پڑھنا میں مولوی دکھا میں روزہ رکھنا میں مولوی دکھا میں تلوار پتھنا میں مولوی دکھا میں دین دی تبلیغ کرنا میں محلوی دا کام میں دینہ سے لڑنا میں محلوی دا کام میں تا کلمہ تو ساں بھی ہوئی پڑے آجڑا محلوی پڑے آجڑا محلوی کو ملک وخرا کلمہ پڑے ماز تو آٹے تے بھی ہوئی فرض ہے محلوی صاحب تے بھی ہوئی فرض ہے روضہ تو آٹے تے بھی ہوئی فرض ہے محلوی صاحب تے بھی ہوئی فرض ہے ایسے ملک دے سارے مشین دینے دے تا نہیں نا میں جو تم اوکھا بیڑا آوے دین تھے وہ تم حلوی ہے کہ سینیاں تے گھوڑیاں کھانتے چودری سارے اندر بڑھے رہا اس دن آکر دے مغروری ساب مک جانی تیری جس دن پاک محمد کے آئے نہیں امت میں میاں مولویاں میں اپنی قبر جانا ہے تو سامیہ آپ کو اپنی جانا ہے حساب سارے انہوں دینا پہنے آئے سوالتے آپ کو اپنی جانی ڈیوٹی ہے وہ پوری کر کے جائے اگھائی صاحب دینا ہوں کھون ہے ہنو بیڑا آئے ہنو بیڑا آئے ہنو بیڑا آئے آپ کو اپنی ڈیوٹی پوری کرلو دینا پہنے دیتو بجو ہے این سمجھ نہیں آئی تیجھ کر کے پڑھ لینے آنائی دھر ادھر کی تم بات کر یہ بتا کہ کافی لانوٹا ہے کیوں نہ ایدھر ادھر کی تم بات کر یہ بتا کہ کافی لانوٹا ہے کیوں مجھے راہا زنوں سے گرزی نہیں تیری راہ بری کا سوال ہے ہر بندہ اپنا جو خود دے خود دے ہر بندہ کسے دی کبریں کسے نہیں ہوں ہر کسے آپ کو اپنا جو نہ کسے دیج پیر ہونے ہیں نہ کسے دیج مالوی ہونے ہیں پیر راہ اپنی کبریں موروی راہ اپنی کبریں مت سمجھو مت کبریں چاہ کے دا کمار کے بچا جاس اللذی خلق الموت والحیات اپنی ازمیش اللہ تو انہوں سارے ازمیش پہے ہیں جڑا پورا اتریا اچھے اعمال ہے اللہ دی بارگاہ چادر ہویا وہ دا کبرو شرچ مقام چار بلکت ہو جائے ہم اللہ سا ہوتا ہے جندے کور چنگی ہوئے وہاں لنگ جائے گا جندے مندے ہوئے میاں بھگت کے لنگنہ سا کوپیرے کو مولویے کوئی بادشاہ کوئی گدا ہے ساپ بھائی بھگت کے لنگنگے کیشنوں ایک رتی برابر بھی سلطان باہو فرماندنے مالک تیتوی صاحب لوے سیرتی گاٹنا ماس آتنا کیشن کوئی مافی نہیں مولوی خادم رجوی صاحب اپنی ڈیوٹی دے گا مولانا امام محمد رضا خان مولوی نے وہ اپنی ڈیوٹی دے گا مولوی پیر سید محری علی اپنی ڈیوٹی دے گا جناب دی توجہ ہے کہ کوئی نہ مولانا جلال الدین سیوٹی اپنی ڈیوٹی دے گا حضرت مولانا مجدد اللہ اپنی ڈیوٹی دے گا ہر اللہ دا ولی اپو اپنی ڈیوٹی دے گا تو آڈیاں میریاں میں کوئی ڈیوٹی ہیں این پوریاں کارلو باد جاسو کدیر نہ سمجھیا جی اے ہون بیچارے مولوی نکڑے اے اوکرا چیوں تورے نا تکیت تھے آئین وزیرہ باتا کپڑے سرائے عالم کی تھوٹو رہے کینہ واسد انہوں نے کوئی کسے کوئی پرابٹی دائی ساڈا پیا ڈیوٹی دا گورنمنٹر جڑا کھونا کسے نے کوئی لالچنا ایک کو مقصد کہ ایک قوم جڑی ہے جیدے تے ظلم ڈایا جا رہے اسو ظلم نو بند کیتا جائے اور دین اور اسلام دے شریعت کادیاں نو پورا کیتا کیونکہ ملک کل میں دی بنی آتے بنے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول تو جدو یہ دی بنیادی کلمہ شریف یہ دی بنیادی اسلامی جمہوریہ پاکستان نام جو اندہ ہے تو پھر اس دی بنیادی جس مقصد ترکھی گئی ہے اس مقصد نو اس ملک دے ہر قانون جڑے بھی نافت کرنا رہے ادارے نے اس مقصد نو سب تو پیرے رکھن باقی مقاصد کاش پنجتر سال دے اس ملک دی عمر ہوگی یہ پنجتر چہتر سال کاش اس ملک دی اتنی عمر ہے کسے دورے دین اسلام دے اور شریعت اور دے قانون نافذ کرنا دی کسے حکمران نے کوشش کیتی ہوں دی آج یہ ملک مقروض نہ ہوں دا دیکھو کرزہ لینے 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 چھے لگتی ہو کاش اس ملک کی چھو سود دا نظام ختم ہوتا تو آج سانو اور بانڈالر سود دے دینے نہ پاؤں گے بلکہ آج جڑے غریب بے گھار ہوئے رہے انہوں جڑے ایسی سود دے بار پیسے دے رہے ہیں اللہ سانو اتنے پیسے دیتے ہیں اس ملک کے چیز موجود ہے انہوں بے گھرانوں اسی گھر بنا کے دے دے ہوں دے کسے کسی پائی پائی دے مہتاج نہ ہوں دے اجات کر کے کسہ لے کے کھلوتے نے ہر ملک دے کے انہوں میں دے 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 اسی بھوکھنے مردے اس ملک دے حکمران نے جنہ نے اللہ دے حملیاں دی تعلیم نو چھوڑے آ رسول اللہ دے دین نو چھوڑے آ اپنی من مانی دے اپنی مرضی دے قانون نافذ کرن دے کوشش کیتے اور سزامہ ساڑیاں نہ سلام بھگت رہیاں اس واسطے بھائیو جڑے کراچیوں تو رہنے سی رہونا دی ڈیوٹی نہیں ہر مسلم بچے دی ڈیوٹی ہے کہ دین دے نفاذ آستے ہر بچہ ہر ویڑے تیار روے تاکہ سڑیاں ہونڈیاں نہ سنا پریشان نہ اور جو میں ایسی ہوئے ہیں اس ملک جنبی پاک دے دین دا بلاند جنڈا ہوئے اور پوری دنیا نو اس ملک دی وجاتوں مسلم امت جمن اور سکوندہ محول پیدا ہوئے ہیں دین آپ دی توجہ ہے انجم میں دن ایک اور پیشن گوئی کرنا پیشن گوئی کرمی ہیں اللہ کرے سچی ہو جاں انشاءاللہ ان جو دیارے دور نہ ہے جنہوں کی سے فقیر دھنڈا لے کیا ہونا ہے سارے انڈنگیاں نو سی دیاں کر چھے زندگی ساتھی رہی تے شاید سانو ایک نامی نصیب ہوئے لیکن اس بندہ گناہ گارد یہ گالی یاد رکھا ہے کسے درویش اٹھنا آئے وہ سیکھ گھوٹ تو شروع ہونے تو جنہیں دنگے نے اس دنگا نال سی دے کرنا انہوں پہ بندے دے پتر بان جو نو بندے دے مجیئے پوٹھیوں گیر دے سارے انڈیاں مجیئے پوٹھیوں گیر دے سارے انڈیاں مجیئے پوٹھیوں گیر دے کرنی کسے درویشی درویشی دردے دنڈے تو انجھے دردے ہیں دنیاں تھا رہے انڈیاں انہوں نے بیر گئے انہوں نے وہ ڈر نہیں ہے انشاءاللہ کوئی اللہ والا آئے گا وہ ایک فقیر یا کھینہ کھیک دیوانہ جنگل میں تنکے چن رہا تھا ایک فقیر تھا یہ جملے اللہ والے بندے تھا کھیک دیوانہ جنگل میں تنکے چن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کرے ایک اسے درویشی آکھ ہے اے دن انشاءاللہ ہونے نہیں تھے نارے اے ملک اے ہمیں با نہیں بڑے ہیں جنابے حضرت قیدی آدم رحمت اللہ علیہ آبدی آبدت ایک پا نہ بڑے ہیں حضرت پیر شیال میرے مرشد گرامی حضرت خاجہ پیر شیال حیفہ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ کمردین شیال بھی علیہ اللہ دے بندے نے اے ملک صرف قیدی آدم نہیں منایا قیدی آدم نے اس ملک دا ہر درگا دا اللہ دا تنیک بندہ اور اللہ والے جڑے ہیں اور موڑ نموڑ اللہ کھلوتے نہ رہا حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمت اللہ کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر سیال تھا جن نے بڑے ہو گئے قیدی آدم محمد علی جناد موڑ نموڑ اللہ کھلوتے ہیں پیر سیال کو وہ دو آئے ہیں انگریز وہنا بندے بیجی آئے وہ پیر سیال بایت سا وہ آئے آئے کہ جناب تنسی پاکستان دے جڑے ہیں مسلم لیگ ہیں یہ دی حمایت تمہیں چھوڑ دیو بس تنسی پیچھے ہو جاؤ چیک جے خالی ہے للو جتنے ڈالر لکھ سردیاں دی رہا تھا ہی تک یا گیتھی بردی بھی آجے فقیر تکنیاں او دو کنیاں اللہ دے ولیاں دیں درگاں آدھے بیچھا ہیں جڑے ہیں دے آزی بھی پیران تس جاتاں نفینا اونا بار لے ہے نیجدے بھی ہے یہ نیسے ملک دا سعودہ کیتا پر اسے ملک جرے رہے ہیں لیکن جڑے اللہ والے آئے نا دولتنا غرض کوئی نہ یو اللہ تو ڈردے ہے تو یا اللہ دے رسول تدین تو ڈردے ہیں اونا دنیا دا خوف کوئی نہ اونا سامنے جی تو چیک آیا تو اونا اینج پڑے ہے تو بچھلے سنو پاڑ کے بڑھ دیں گی ٹھیک دے وے ساٹھ چھٹ انگریز بھی ران ہو گیا او سا کیا جڑا اینجدے سعودہ نہیں کر دا اے اس کی سے صاحب نال بھی نہیں کرنا بھائی آٹھ کے واپس سلی گا اوڑوں نے ایک اور بندے نہ بھیجے اور وہ بندہ دیاں اپنیاں لیا کیا آیا اس دورے چار دورے چی دیاں جی تے بوئے تے بھی ٹھر جانا کوئی بے آیای بندہ ہوئے جڑا دیاں دا آیا نہ کرے اکثر لوگ جڑے نو دیاں دی قدر کرنا ہے اپنیاں یا کسے اور دیئے دیاں سارے آیاں دیاں ساتھ دیاں وہ دیاں لے کے آگیا تھے پیر سیال فرمایا تھے انہوں نے انکار نہیں کر سکتا تو دیاں لے آئے ہیں جو میں تنگل کی تھی ہے میں سن لی ہے پر انہوں نے ایک کروں گا تم ہی سن لے جی میں مرتوہ آکھیاؤں نہیں کرنا وہ سا کہے جی تسی گل سنو آپ نے فرمایا تم آنا میں پاکستان دے جڑیاں اے نیا رکھی تھی یا نیا بنیاد رکھی تھی اس لیے مایا تو بھی چھاڑ جاں تتین کی لگتا ہے بھئے پاکستان نہیں مرسا بھئی یہ پھر روک جائے وہ سا کہے جی بعض لوگ تھے ہی سمیں دیں کہ توڑے رنگے لوگ پرشاڑ جاں پھر شاید دروشری بڑھو سارے صلاة و السلام وآس حابی کا یاسی یہ دیا اچھا ہو جا تم پھر پھر سیال کو توجہ ہے تو اٹھی میرے ہیاروے کچھ ہٹ دے وہ دیاں لے کے آئے تو ناک ہے جی تسی پیچھے ہٹ جاؤ گے ساڑے وڈیرے سمیں دے رہے ہیں انگریز بھی شاید کوئی فرق پہ جائے آپ نے فرمایا کہ تم ہونا دیاں دا میڑا لے کے ہیں تمہیں انکار نہیں کر دا لیکن جڑی گل مہنگ کرنا ذرا ہوگا اپنا سون لے پھر آکھ ہوئی جی میں ہو جی کرنا اس نے کہے جی تو اسی فرما ہو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگائج میری آدھری ہوئی میں سرکار دی بارگائے چادر ہویا ہم بہت سارے اولیاء صالحین بیٹھے ساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد علی جناہ اے ہو کتے انہوں گلایا جائے محمد علی جناہ اسے پینٹ کوٹے چی سرکار دی بارگائے چاہ گیا حضور نے فرمایا ہے پاکستان دی فائل ہے اے دی تیسا مور لا جڑیے جا لے جا پاکستان بنان دی مور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لا کے قیدے آدم بہتا آہم نے فرمایا کہ ساٹھے پیش آٹھن نار ہونے بننوں نہیں رکنا جن دی بنیاد دی اتھے رسول اللہ نے اپنی مور لائیے صبح کیامت تک ایک اٹھنو میں کوئی بندہ اکھار سکدا ان دی ایک ذرنو میں کوئی نقصان مائی دلال پہنچا سکدا جو دوں سے ایک آل سنی تو نہ کہا جی پھر ٹھیک ہے جنبی پاک سرکار دی طرف منظوری ہوگی ہے تو پھر ساٹھی سفارش کیڑی ہے یہ ساٹھا میڑا کیڑ ہے اس ہی اپنے گھر لاؤڑ جانے ہیں سانوں نے یقین ہوگی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ بند کروے گا تو میں ارضے کر رہا کہ اے ہو سانو عظیم ملک نصیب ہوئے اے سانو او سرزمین نصیب ہوئیے جدے ویچہ سی ازادانہ زندگی گزار رہے ہیں اس ملک دی قوم دی ازادی دی مور رسول اللہ سرکار نے اپنے آنکھا نہ لائی تاں ملک ازاد ہوئے دین واسطے ملک واسطے قوم واسطے اونر یا نصلا کسے نو کوئی بھی قربانی دین پر لے تک بلکل در ایک نہ کرے تاکہ تاریخ ای تو اٹھا بھی نام لکھیا جائے محمد بن قاسم دا تاریخ ای جنام ہے یا نہیں صلاح الدین یوپی دا نام ہے نہ تو انہوں لوگاں نے کم کیتے جنے لوگ ملک و قوم واسطے دین واسطے کم کردے نہیں بھلدے نہیں صدیاں تک لوگ انہوں یاد رکھ دے نہیں اور اللہ اور اس نے رسول دی بار گئے جل اللہ انہوں نے رتبہ بلند فرما دے اللہ انہوں نے بلند نہیں دے اے ہو کیوں سکتا ہے کہ کسے دنیا دار تھے کو بندہ احسان کرے تھے اوہ احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے تدین دے اتھے کوئی احسان کرے تھے ربوں دا احسان رکھ دے حل جدا الحسان اللہ الحسان احسان دا بدلہ احسان اے قانون قدرت ہے اللہ کسے دا بدلہ نہیں رکھ دا اللہ ہر بندن وہ دا بدلہ فوراں اتا فرما تو اس واسے جو بندہ پھر رب دی بار گئے جو جس چیز دا طالب ہوتا ہے اللہ اس میں وہ اتا کرتے تھے جنہوں بندہ اس دے رات سیئی چلنا یہ دنیا دا طالب ہوئے تھے اللہ دنیا دے دیتا ہے یہ قبر احسان دی منزل نوں احسان کرن دا طالب ہوئے تھے اللہ وہ اتا فرما دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار گئے جو بلند مقام دا خواہش ماند ہوئے تھے اللہ وہ اتا فرما دیتا جو جیدی خواہش ہے جنہوں رب اور اس دے رسول دی بار گئے سرخ روح ہو جائے یہ اللہ وہی اتا فرما حضرات اکرامی قدر تو اللہ وآلہ وآلہ نے مختلف صفات اتا فرمایا اللہ دنیا ایک بندہ اور اللہ نشانہ اتا کی تھی جس دی کوئی مثال نہیں مل دی جنہوں اللہ نے جو دیتا ہے بس وہ دے اندر یہ موجود ہوندہ ہے دوجہ جنہیں بھی کوشش کرتے ہیں اور رنگ اللہ اتا کر دے ہوئے اولاند مرتبہ بھی دے سکتے ہیں کسی انہوں لے کرو دی میند بل بوتے تھے کہ آیا ہو کی دنی میند یہی گال میری صلاحیت منہ آگے پھر دعا کریے منہ موسم میں یہی دیئے پھر قدیر کوئی وضاحت نال تقریر کرنا ہونے تو خالد صاحب ہی پریشان کیوں خالد صاحب ہاں جی افتر ساٹھے سارے ہیں تو چوکھا پریشان اندہ پاد ساٹھے تم یہ گا لمبا ہے ہم تاں پر گبرہ ہے ہاں جی اے ٹور جائی دا ہاں ٹھیک کہ دنیا ایک عزمیش ہے دنیا دی زندگی ایک عزمیش تیس عزمیش برکے ہارنا جایا جایا مقابلہ کرنا سکھو ہر مشکل نہ مقابلہ ہر مشکل تو بہت آسانی کدی کوئی اکھا ویڑا صدا نہیں ریا ہر اکھے ویڑے تو بہت آسانی آجا ایک قرآن دا فیسی انما لسر یسر سبجھو ہے جی فانما لسر یسر ہر مشکل تو بہت آسانی تو سنجائد ہے کسی ہر مشکل نہ مقابلہ کری اور ہر چیز نو اللہ دی طرف ہی حکمت سمجھ گے اسنو پنا لیے اور اکسیپٹ کر لیے قبول کر لیے تھاکہ دگمگائیے نا تو دنیا ایک تماش ہے اور مختلف تماش آئی اپنا تماش ہے لاکھو بیٹھا کسی کل کوئی رانگے ایک کسی کل کوئی رانگے کسی کل کوئی رانگے حضرت سخی شعباز کلندر دا نا سنے ہیں بول دینے حضرت عثمان مروندی علیہ الرح آپ دا نام سنے ہیں سنت دی دھرتی تلیٹو ہے درویشے میں اتھے آدھر ہویا اور میں آپ دی بارگائج جا کے فاتحہ خانی کر گیایا بڑا سفر ہے اور اللہ نے فقیرانو وکھر وکھر رانگتا کیتے ہیں کچھ فقیران دے ہندے ہیں دے کچھ اتھلے بنا لے ہندے ہیں انہیں انہیں دنی ہندے ہیں انہیں بھر لے ہندے ہیں گربانے ہیں آپ کسی سفر ہے جنگل ہے سفر بگر دیا تھے ایک ڈگ ڈگی آڑا کیوں نے ریچ جنہ کل ہندے ہیں اکثر تو آڑا ہے بندہ جنگل انہیں نکیل پائی ہندی ہے ریچ نوں ایک ڈگ ڈگی ہندی ہے اور انہیں آٹے آڑی ہو تھیلی پائی ہندی ہے دس روپی یہ کوئی دے رہا ہے کوئی بھی کوئی پلیٹ داڑیاں دی کوئی آٹے دی اوہ ریچ نوں انہیں پڑے آڑا ہے تھے وہ ڈگ ڈگی پی جاتے ہیں تو ریچ جڑا ہے کدی کھڑا ہو جاتا ہے کدی بے جاتا ہے تماشاللہ ماشاللہ بجانہ ہندی ہے اب اليہ سنا فیاطی دا نے موڑا ہی نظیبہ ہی مرحل فرم مصر مجددی کہ اوہ دک دکی مارک اس تماشاللہ پہلا اس اوہ جی ایک کا ہے کوئی دنیا دا تماشا کہا رہے ہو ساپنا تماشا لائے ہو جی تو وہ ساپنا سارا رنگ بکھا لیا نا سائیں پیشاں کلوتے ہیں وہ پیشاں موڑیا تھا سائیں فرمایا بھئی صاحب تو سی کون ہوں دے ہو دیو یہ توجہ ہے جی کہ کوئی نہ بھئی تو سی کون ہوں دے ہو وہ ساں کہا جی میں میں لوگ کلندر آن دے رہا کیا دنی بھئی میں ان بندے کلندر آن دے آپ نے فرمایا اچھا تو کلندر ہیں دے تیرے کلو کلندر آن دے کیا دی رمضے پہ تنگ بندے کلو وہ ساں کہے جی ایک ریچے اے دوگ دوگیے اے اٹھے آڑا تھیلے اے میں تماشا لائے میں دنیا دا تماشا لائے کلندر آن دا اچھا آپ نے فرمایا جلو بھی اللہ تیرے رضا کے برکت پر تم اپنے رات یا سی اپنے رات او بھی بندہ سیانا جی تم سرکار توڑن لگے تھے اس مگر اس ساتھ مار کیا کہ سرکار میری تو انویسٹیگیشن کر لی اونا اپنے بارے ویدہ سیجھو توسی کھوڑو جذر سخی صاحب فرما دینے تم کلندنے تو سانوی بندے کلندر یاد دے جی تمجھو ہے کوئی سانوی بندے کلندر اسے کہا جی تو اٹھے گھوڑ کلندر آڑا کیڑا رہا کے میرے گھوڑتے ہیں دوگ دوگی اے ریچے اے دنیا دا سامانے تو اٹھے گھوڑتے ہیں ایک تصویح پڑی یہ دوسری ایک مسلح ایک لوٹا ہے ایک نال درویش ایک تو اٹھے گھوڑ سوٹا ہے توسی پھر ادکی میں کر دے آپ نے فرمایا تیرا اپنا تماشا ہے سادہ اپنا تماشا ہے اسے کہا جی میں نے بھی کھاؤ دو درخت ہے موڑ جڑے ہیں ایک دا موہ انجات ایک دا موہ انجات سخی صاحب اٹھے چاڑ گئے ایک دا پیرو دے دریا دا دو جاو دے دریا آپ نے فرمایا اے سارا سامان لامے ریچے ہیں میرے درویش نوں پھڑا اے ڈک ڈک بھی پھڑا اے سامان ملاتے اے چھتا رہا تینج کری ہیں میرے لطان دوان دے وچھلے سنو لنگ جات مگرو نہ ویکھیں پیشہ موڑ کے نہ ویکھیں اگاں لگا جائیں جے اگاں ہی لگا گیا ہوں تو اگاں کوئی تھاٹو ویدہ والا وہ تھلو لنگیا لنگ کے اس اگاں ٹوریا تھوڑا جاؤ سفر تیکیر تا تکیب اندائب اگلی تا دنیا بدلی وزیر کھلوتے نے بگی لے کے بادشار لباس بادشار او جنہ آپ اپنے شاہی جڑے ہو دربار دے لباس جو دے بچ موجود نہیں تھے انج کتار بان کے کھلوتے ہیں جو میں ہونا اے نوے کھانا کل اندر نوں اوہ اچھی عواز نہیں دیں یا اللہ تیرا شکر ہے سن بادشاہ اللہ بگئے سن کی اللہ بگئے بادشاہ اللہ بگئے مولا تیری میر بانی آج نالم دات ساڑی کوئی واہ نہیں آج آخری دیارہ آسی اللہ بلاب کے تھکے میں بادشاہ سلامت کی تھے گیا جلدی یاو شاہی لباس تو انتظار کر رہے ہیں بادشاہ مالا لباس جب آیا انہیں سوچتا پہ اگل کو نہیں کرتا کموشے تسوئی دائے پہ آ کتھو دا کل اندر کتھو ٹوریا کتھو سائیہ ٹوریا کتھے آ بھی کھایا ہونا بگئے جب آ کہ بادشاہ بڑا چڑے آگاں پتہ نہیں کی نظاریں ہوڑے بگئے جو نہ بھالیا شاہی پروٹوکول نہ ہوڑا وہ دربارے لے گا دربارے لے جاڑے راہ جو نہ ہر شاہ بادشاہ صاحب بادشاہ زادی جڑی دل حنمارے کے تیار ہوئی آج میاں صاحب بھی آئے بیٹھے مولوی صاحب بھی ہونا توڑا نکاح پڑھا رہا جلدی دل حنمارے جلو دربارے چاہے جاندیاں ہونا نکاح پڑھایا آٹھ سال لنگ ہے کنے بولو نا کنے آٹھ سال اٹھا سال لیں جب دو چار بچے بھی ہو گئے آٹھ سال بادشاہ ہی کی تھی ایک دن نا کلیاں بیٹیاں کیا لائے یار ہو جیس تھانتو ٹوریا تھانتے بیکھا بجیس تو نکڑے ہاتھ جگہ بادشاہ ہی اجوار گئے واپس واپس اوہ جگہ بیکھنی اوہ جڑے ناڑ ہے نا اوہ دے حفاظتی پہرے دار اوہ سننا نا کہا بھائی دو آٹھے توسی میرے پچھے ناویا میں نے کچھ نہیں ہوتا توسی آپ کو اپنی جوٹی کرو میں درہ کلیاں سائٹ تے نکلنا ہی من کام میں اوہ نا کہے ٹھیک ہے بادشاہ جی میں ہو کر اوہ بادشاہ محلی چو نکڑیا نکڑ کے اس علاقے آیا سینا ڈھوڑ دا ڈھوڑ دا اس مقام تے آیا جی تو آگا پیر دریاست بادشاہ یہ جوار گیا اس جگہ تے آیا اس جگہ تے آگا دل جب میں سوچتا ہے بھے یا اللہ خیر ہووے ستھان سکمی ہے تے بڑا سونا وقت گزریا اور پتہ نہیں کی میرے نہ گزر نہیں اوہ تے آگا کہ ایک پیر موڑ جی میں اکیو دو ہی دے دریاست دو ہوتے دریاست سکھی شہباز کلندروں میں پیشاں بجیا تسائیاں فرمایا ان کی دے پیان بجیا بیت مر سگمہ ہو دن میں اوہی وقت ہے اوہی ٹائم ہے کلندر شہن شہومی کھلوتے نے تے پیشاں دوڑیا آپ نے فرمایا ہاتے ہاں تیناکیا نا پیشاں نا آمی انہا اپنی مرضی ناڑایا ارض کر دیا سرکار ہاں اوہ میری بادشاہی اوہ دربار اوہ میری جنی بادشاہدادی دلہن اوہ میرے بچے آپ نے فرمایا چھڑ دے پیشلا پیشاں رہ گی اوڑا گیا تیناکیا آتی ہے اپنی ڈگڈگی لہتی اپنا ریچ لہتی ہے تینا تیرا سمانی اپنا پاتی ہے اپنے تو راج آسی اپنے راج آنے پیڑ لگا سرکار سمجھ نہیں ہے اگل کی یہ آپ نے فرمایا چلے آ جگل نہیں سمجھائی آپ نے فرمایا اوہ تیرا تماشا ایسا بیکیا اے فقیر دا تماشا آج نے بکھایا ہے بے قدی یہ اللہ والے انڈی طاقت رکھ دینے یہ دل چاندے تخت باہ چھڑندے دل چاندے لاوی لے ہزاروں سلطنت بدلین ہزاروں بادشاہ بدلے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا اس واسطے انہیں جملے آن تختتام کر رہے آوام اس واسطے پیغام لے کے جائیے اور اس گلوں پکا لیجیے یاد کیجیے آہو آہو کہ مصطفیٰ کے فقیروں مصطفیٰ کے فقیروں مصطفیٰ سے ملے بادشاہ ہوگی ملعقات میں رکھا کیا ہے آہو آہو مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے بادشاہ ہو کی ملقات میں رکھا کیا ہے جو کچھ بھی رکھے اللہ نے اپنے ولیاں اور درویش دی سنگتے چرکے آئے اللہ دے پیاریاں کربنے کرو دی سنگتے اختیار کیتی کرو اللہ دے ولیاں دے مداراتے مداراتے آذر ہو کے فاتحہ خانی کیتی کرو اُنہ نلکہ دی قدیر آدھنے آدھوی کی تا کرو درویش کا پرینج بے کے سندے پہ ہوتے اللہ اُنہ دے وسیلے نا جلدی سمال فرماتے ہر بندے نے چاہی دے کہ اُو کسے نہ کسے جگہ تے جتے ہو دی عقیدت ہے جتے ہو دی محبت ہے جتے ہو دا ایمان ہے ایمان ہے اُس تھانتے اُس آستانے دے جا کے اُس صحبِ شریعت انسان دے آتے چاہ دے کہ اپنی بیعدہ سلوال کرے سب انہوں چاہی رہے بے مرشدہ کوئی بندہ نہیں ہوتا کسے دے آتے چاہتے دیل ہو کتہ راکھ ہوا نہیں کوئی مار سکتا دنیا ویچ کانون نظام رکھا دنیا ویچ کانون ہے جس کتے لگاڑا اس پٹھا ہوئے ان کوئی مائی دلال شوٹ نہیں کر سکتا ہے پوری دنیا دا کانون ہے جڑا پٹے دو بغیر ہوئے سائن فاد کے لے جانتے ہیں کمیٹی آرے بھئی آوارے میاں کسے نہ کسے دا پٹھا گڑے پال ہے کل نو فریشتے سے آن لینگے بے فلانے درگاہ نڑے دا بھی تر لگا اللہ دے ولی دیاستانے نا لادا کو جایا ہوتنے دی ویہوں پیارے ہاں دائے پانتا ہے انہوں نے دی نسبت ہے تفی نصیر الدین فرما دے نا ان کی نسبت کی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے تو یہ اللہ والے ہاں دے رنگ دور نسبت جنہ دی وجہ تو اللہ نے ساڑھے ایمان دی فاضد کی تھی فاضد پر نہ کڑا خطرناک دور آگیا جا اللہ دے ولی نہ ہوتے اور ہندوستان آیا تو سارے آنوں اس گلت ناز کرنا چاہیے دا ہے کہ اللہ نے تو آنوں ولیان دے ذریعے ایمان دی دولت نصیب دا لائی فٹے اباؤ ایداد نے اللہ دے ولیان دے اتھا تیاترہ کی کلمہ پڑھ کے اسلام نو قبول کی اور میاں محمد آر فے کھڑی بھر مادنے در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریئے تقویٰ رکھ محبوبہ تے چل دعا عملیئے اور فقیر فرماگر در مرشد دا سننی چھوڑ نجاوی نجتے ہو جاوے گا روگی جیڑی بکری مارے ہو نکلے اوہ بھگیا آڑا جو گئے